موسیقی 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 کی تسکری کے معاملے بڑھے ہیں ایسے میں کوزگارڈ نے ایک بڑے آپریشن میں اس ہفتے چالیس کلو ڈرکس جس کی قیمت قریب دو سو کروڑ بطائی جا رہی ہے اس میں ایک پاکستانی بوٹ کو پکڑا اور اس بوٹ میں چھے پاکستانی ناغرک موجود تھے سوہے کے وقت یہ آپریشن کیا گیا اور پچھلے چھے مہینوں میں پاکستانی ناغسینہ وہاں کی جو مارین فورس ہے اس کی مدد سے جو تسکر ہیں جو گسپیٹیے ہیں وہ خاص طور سے پڑی سنکھیا میں ممبئی گجرات سے لگی سرحت پر اس طرح سے ڈرک کی تسکری کر رہے ہیں لیکن پچھلے چھے مہینوں میں کوزگارڈ نے دن رات کی نگرانی کے ذریعے کئی پاکستانی مچھوارے اور بڑی بوٹوں کو پکڑا ہے اور اس آپریر ابھی یہ جو آپریشن ہوا ہے اس میں قریب دوسو کروڑ کی ڈرکز پکڑی ہے پچھلے چھے مہینوں میں دیکھیں تو کروڑوں روپے کی ایسی نرشیرے پدار پکڑے گئے ہیں کیونکہ سال کے انتمین گجرات میں چناؤں ہونے ہیں ایسے میں پاکستانی سرحت سے لگاتار وہاں پر اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن بھارت ناؤ سینہ اور کوزگارڈ سمدھی اس طرح پر پوری طرح سے مستعد ہے ڈیفنس ظاہری میں بات ایک اور مہاویر کی ایک ایسے شور ویر کی جس نے 1984 کے آپریشن بلو سٹار میں فرنڈ مندر کے اندر گھسنے کے لیے مکھیدوار صرف سینہ کے لیے راستہ بنایا کیونکہ آتنکیوں نے مکھیدار کو پوری طرح سے کلے بندی کیف ہی تھی اپنی جان پر کھیل کر نائک بھوانیدہ جوشی نے اس راستے کو کھولا جس کی وجہ سے آپریشن بلو سٹار میں سینہ کو بڑی سفلتہ ملی لیکن انہوں نے اس آپریشن میں اپنے پرانڈ نوچھاور کر دیئے اور انہیں اشروک چک سے سمبانت کیا گیا نائک بھوانیدہ جوشی کا جن اتراخن کے چمولی جلے میں پندرہ جولائے 1952 کو ہوا اور سال 1991 میں وہ پانچ گڑھال رائیفلز میں بڑھتی ہوئے دیش کے الگ الگ سہت پر ان کی تیناتی رہی اور اس کے بعد اس آپریشن میں جس میں انہوں نے اپنا سروچ بلدان دیا آپریشن بلو سٹار پانچ اور چھ جون 1984 کو نائک بھوانیدہ جوشی کی کمپنی کو فرنڈ مندر کے اندر مکھے دوار سے کراستہ کھولنے کا کے ذمہ داری دی گئی کیونکہ مکھے دوار کی پوری طرح سے کلے بندی کی ہوئی تھی اور جب تک مکھے دوار کو نہیں کھولا جاتا تب تک سینہ کیلئے اندر پرویش کرنا مشکل تھا ایسے میں نائک بھوانیدہ جوشی نے اپنی کمپنی کے ساتھ مکھے دوار تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا چھید بنایا جس کی وجہ سے وہ اندر تاخل ہو پائیں فائرنگ کر پائیں لیکن اندر کلے بندی کر کے بیٹھے ہوئے آتنکیوں نے جیسے ہی دیکھا کہ مکھے دوار پر ایک بڑا چھید کر دیا گیا ہے انہوں نے تاپر تک فائرنگ شروع کر دی اور نائک بھوانیدہ جوشی کی کمپنی اس فائرنگ کی سیر ہی چپیٹ میں آگئی ایسے میں ان کے کمانڈگ آفیسر نے کہا کہ وہ پیچھے ہٹیں یا پھر جو لوگ اس بھیشن گولہ باری کے اندر آگے جا سکیں وہ آگے جائیں ایسے میں نائک بھوانیدہ جوشی نے اس مشن پر خود آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنی کاروائن سے فائرنگ کرتے ہوئے وہ اس چھید کے ذریعے مکھے دوار کے اندر پرویش کر گئے اور انہوں نے سیدھی فائرنگ میں ایک آتنکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا آمنے سامنے گتھم گتھا کی لڑائی میں انہوں نے اپنے سنگین سے دوسرے آتنکی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایسے میں ان کی کمپنی بھی اس چھید کے ذریعے مکھے دوار میں پرویش کر گئی اور ایک راستہ بنا دیا لیکن اس دوران اس پھر سنگولہ باری میں نائک دھوانی دھجوشی سیدھے چپٹ پیانے سے گھائل ہو گئے گھائل ہونے کے باوجود انہوں نے ہمبت نہیں ہاری اور وہ ایک دیوار کی آڑ میں لگاتار آتنکیوں پر گولہ باری کرتے رہے کئی آتنکیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ پار دیا اور اس کے بعد مکھے دوار سے سینہ کی باقی ٹکڑیوں کے لیے اندر آنے کا راستہ کھل گیا اور آپریشن بلو سٹار کے لیے ایک بڑا بڑی سفلتہ آتنکیوں کی گھیرہ بندی شروع ہو گئی لیکن اس دوران نائک دھوانی دھجوشی نے آخری دم تک وہ مورچے پر ڈھٹے رہے اور آتنکیوں کو نشانہ بناتے رہے اس دوران ان کی کمپنی کے اور قریب سات جوان شہید ہوئے دس سے زیادہ دکاری خائل ہوئے اور اس طرح سے آپریشن بلو سٹار کے دوران نائک دھوانی دھجوشی نے ایسا کارنامہ کر دکھایا جس کی وجہ سے آپریشن بلو سٹار میں آخر کار سینہ کو سفلتہ ملی جنرل سنگ بھنڈرہ والے کو بھی مارا گیا اور فرنڈ مندر کو آتنکیوں سے خالی کرائے گیا آپریشن بلو سٹار کی سفلتہ کے لیے ان کے سرووچ بلدان کے لیے نائک دھوانی دھجوشی کو شانتی کال کا سرووچ سمان اشوک چکر دیا گیا اس کے ساتھ ہی ان کی یونٹ کو دو کیرتی چکر اور دو شوری چکر بھی ملے اس طرح سے سینہ کے اپنے چھوٹے سے کارے کال کے دوران نائک دھوانی دھجوشی نے آتنکیوں کی خلاب اس بڑے آپریشن میں اپنا بڑا یوگدان دیا دیفنزائری کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ دیش کی الگ الگ سرحد پر الگ الگ آپریشن کے دوران سینہ کے جن محاویر شورویروں نے دیش کے لیے اپنے پرانڈ نیو چھاور کیے ان کی انسونی کہانی آپ تک پہنچائیں دیفنزائری میں آج کے لیے اتنا ہی اگلے انگ میں بات ایک اور محاویر کی جہن